ایک ہی نبی کی بات کرتے میں فیل ہو شبِ میراج کی تو ذکر ہو اسی نبی کا مہینہ ہو بارہ ربیول اول کا تو ڈنکہ بجے اسی نبی کا دن ہو شبِ برات تو تذکرہ ہو اسی نبی کا تیجہ ہو تو وہی نبی چالیس ماہ ہو وہی نبی غوثی آزم کی گرہمی ہو وہی نبی غریب نواز کی چھٹھی ہو وہی نبی تراوی ختم ہو وہی نبی بول دو بول دو بول دو خمجھ ہو چاہو ہوں آخر طبیعت اکتاتی نہیں ہے صرف کہ ہی نبی کی بات میں نے کہا بات تو مناسب ہے لیکن ایک بات بتاؤ بڑے صاحب آپ کی عمر کتنی ہو گئی بولے میرے سوال سے میرے عمر عمر کا کیا رشتہ ہے میں نے کہا مجھ کو جس نے پالا ہے نا اس کا نام رئیس القلم ہے اہل علم کی tابجھے چاہو اہل علم کی تابجھے چاہو اہل علم کی تابجھے چاہو اہل سٹیج کی نہیں تبجھے چاہو اہل سٹیج کی نہیں اہل علم کی کمال یہ نہیں ہے کہ گھر سے خنجر لے کر جنگ جیتو کمال یہ نہیں ہے کہ گھر سے خنجر لے کر جنگ جیتو اما کمال تو یہ ہے کہ خنجر بھی ہو دشمن کا گردن بھی ہو دشمن کی اور جیت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو یہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو زلزلہ پڑھ لو زیرو زبر پڑھ لو نبی کے ناموس کے لیے غوث عظم کی عظمت کے لیے اہلاللہ کی رفات کے لیے عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے رئیس القلم نے بریلی سے خنجر نہیں نکالا بلکہ ندوہ کے گھر سے گھوز کر خنجر بھی انہی کا تھا اور گردن بھی اسی کی تھی جھنڈا بریلی کا لہرہ نارے تکمیر یا دونوں ہاتھ کو اٹھائے محبت سے نارے تکمیر نارے رسال بدہبے اسلام ہیزانے رئیس القلم ہیزانے رئیس القلم حضور غازی مل کم مہینے کا بڑے سا باپ کی عمر کتنی بھی بولے ساٹھ سال کیا کر رہا یار تو کئی سے فکس نہیں نہ ہوا ہے انڈیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں کیا کر رہا تھا ماشاءاللہ ساٹھ سال بولا میری عمر ساٹھ سال میں نے کہا روٹی کھاتے کی نہیں کھاتے ہیں امبر صاحب پلیز یا تو بیٹھ جاؤ یا تو مائک بجاؤ سریعہ سو کر سننا سنو ورنہ کام بہت ہے میں نے پوچھا کہ عمر بولا ساٹھ سال میں نے کہا روٹی کھاتے ہو بولا ہاں میں نے کہا کتے دنوں سے کھا رہے ہو بول دے یار بول بولا جب سے کھانا شروع کیا ہے روٹی کھا رہا ہو میں نے کہا کس کی روٹی کھاتے بولا گندوں کی میں نے کہا کمال ہے یار ساٹھ سال سے ایک ہی گہوں کی روٹی کھا رہے ہو بول یار بول پانی پیتے ہو کے نہیں بولا جب سے دودھ پینا شروع کیا تب سے پانی ہی تو پی رہا ہو میں نے کہا کمال ہے بھائی ساٹھ سال بیٹ گئے ایک ہی پانی پیت توجہ چاہوں ایک دو دن کے لیے بدل تو دو توجہ چاہوں ایک دو دن کے لیے بدل تو دو مولی صاحب غصے میں بول پڑے بلیابی کیا چاہتے ہیں روٹی پانی چھوڑ کر قبرستان جاؤ روٹی پانی یہ میری زندگی کی بنیاد ہے توجہ چاہوں اہل علم کی روٹی پانی میری زندگی کی بنیاد ہے میں نے کہا ملہ تجھ میں ہم میں یہی فرق روٹی پانی تیری زندگی کی بنیاد اور نبی کا عشق میرے ایمان کی بنیاد ہے بول پڑا یہ میری میرے ایمان کی بنیاد ہے لکھ لے تو کعبے کی کنجی سے ایمان مستقم نہیں ہوگا کعبے کی کنجی رکھنے سے ایمان مستقم نہیں ہوگا مکہ کا حکمرہ بننے سے ایمان مستقم نہیں ہوگا سعودیہ کا باب شاہ بننے سے ایمان مستقم نہیں ہوگا ایمان تو مستقم اس وقت ہوتا ہے امویہ کا کوڑا پڑے تو آسک پکار کر کہے یا رسول اللہ کھڑاؤ کے لگاؤ چاروں طرف سے آواز آوے پیچھے والے لگائیں گے اوپر سے شروع جائیں پیچھے میرے بچے دیکھ رہے ہیں حضرت لوگ اوپر کیا کر رہے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اب کل صبح کوئی مولا کہہ سکتا بلیابی بول کر تو گیا ثبوت دو تو ناک رگڑ کر اسے ادار شریعہ مت لے آنا بریلی بھی مت لے جانا کہ چھوچا شریف بھی مت پہنچانا اس کی ناک رگڑ کے کہنا دیکھ لے عمر کو دیکھ لے عمر کو یہ وہی عمر ہیں جن کے دھاؤں سے مدینہ کا مکہ کا پہ یہ وہی عمر ہیں جن کی حکمت سے بڑے بڑے حکمرات دھال جائیں یہ وہی عمر ہیں یہ وہی عمر ہیں جب تلوار نکالے تھے تو یہی بولے تھے کہ آزان باہر نہیں ہونے دی جائے گی لیکن یہ وہی عمر ہیں جب تک کعبے کی کنجی رکھے تھے تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں احل علم کی احل علم کی تبجھو چاہوں عمر جب تک کعبے کی کنجی کے مالک تھے عمر تو تھے امیر المومنین نہیں تھے عمر تو تھے امیر المومنین نہیں تھے امیر المومنین نہیں تھے عمر تھے امیر المومنین نہیں تھے عمر تھے فاروق عاظم نہیں تھے تبجھو چاہوں عمر تھے دھانس تھی احترام نہیں تھا دھانس تھی احترام نہیں تھا دھانس تھی احترام نہیں تھا دبن گئی تھی دبن گئی تھی دبن گئی تھی احترام نہیں تھا وہ عمر جس کے روب سے مکہ دہلے کعبے کی کنجی رکھ کر اتنا دھانسو قبضہ رکھے تھے کہ بول پڑے کعبے کی کنجی میرے پاس ہم جسے چاہیں تواف کرنے دے ہم جسے چاہیں نہ کرنے دے آشکو گھبراو مت گھبراو مت ایک دور وہ تھا جب عمر کے پاس کعبے کی کنجی تھی تو توافہ کعبہ سے روکے تھے آج کے حکمرانوں کے پاس ستہ کی چابی ہے تو ایمان والوں کو گمبد قضرہ سے روک رہے ہیں لیکن فاروق اعظم نے راج سے پردہ کھسکا دیا اور بتا دیا لوگو کعبے پر قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا بول دو بول دو بول دو زور سے زور سے زور سے کعبے پر قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا دیکھ عمر کو دیکھ کنجی تھی کعبے کی خدا نہیں تھا متولی تھا کعبے کا خدا نہیں تھا روب تھا مکہ میں عمر کا خدا نہیں تھا لیکن جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہی کعبت اللہ کو چھوڑ دیا اور چوکھٹے رسول اللہ کو پکڑ لیا تو خدا بھی مل گیا مصطفیٰ بھی مل گیا بول دو سنوگے تو بولنا پڑے گا آرے رنگ میں آکے بول دو توجہ چاہو توجہ چاہو اچھا ایک بات بتاؤ مسلمانوں یہ روز کا تھکہ تھکی کرنے کا کیا مطلب ہے یہ ایک دن جی بھر کے اُلٹی کر لو نوجوانوں میں آپ سے پوچھو حضرت میں نام بھول گیا ہے حضرت علامہ سابر القادری صاحب ایک گلاس دودھ کا شربت لائیں توجہ چاہو اور کہیں کہ یہ دودھ کا شربت ہے اس میں کاجو بھی پیستہ بھی بادام بھی اکھروڑ بھی روابزہ بھی سارے فروٹ ہیں ہر کوئی چاہے گا کہ ہمیں مل جائے بولو صحیح ہے کہ غلط ایمان سے بولو اور یہ سارے فروٹ کے سے بھرے شربت کے گلاس کو چوراہے پر لے کر کھڑے ہو اور یہ کہتے رہے زور زور سے اس میں دودھ بھی اکھروڑ بھی پیستہ بھی بادام کشمش بھی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا کفی لمبر نے تھوک دیا ہے بولو بولو ایمان سے بولو یہ لاکھ کہتے رہیں گے دودھ کی فضیلت یہ ہے اکھروڑ کی طاقت یہ ہے کوئی پیئے گا کیوں یار ہم آدھا لیٹر دودھ میں ایک قطرہ تھوک آدھا لیٹر دودھ بیشی یا ایک قطرہ تھوک سبجھو چاہوں اہل علم کی ایک ہی قطرہ تو ہے لیکن ایک قطرہ کے مقابلے میں دودھ بھی ہے کھروٹ بھی ہے پستہ بھی ہے بادام بھی ہے تو ایک قطرہ تھوکی کیا پروا کرتے تو میرا جوان جواب دے گا بلیاوی اس میں سونے چاندی کا بھسم بھی ڈال دوگے نا تو تھوک تو بہرحال تھوک ہے تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں آپ لاک دودھ اور اکھروٹ کی فضیلت بیان کرو ایک قطرہ تھوک کی غلا ذات اس گلاس کو قبول نہیں کرنے دیتی مسئلہ صاف کلیر کلیر عبادت کے گلاس میں تحجد بھی چاہت بھی اسراق بھی تلاوت بھی توافق کعبہ بھی زکاة بھی حج بھی صدقات و خیرات بھی سب ڈال دو اور ایک بود مصطفیٰ کی توہین ڈال دو تو ایمان والا بولے گا اس گلاس کو جوتے سے روت دو میں بھوکے مرنا پسند کر لوں گا میں پیاس سے مرنا پسند کر لوں گا لیکن میں اپنے ہوتو سے بول نا پاک اس میں میرے آقا کی توہین کی کوئی بود پڑی ہو توجہ چاہ دو بول دو بول دو زور سے زور سے توجہ چاہ اب ذرا سے یہی روک لو تو اللہ حضرت یاد آ جاتے ہیں کب بولوگے کب بولوگے توجہ چاہ اللہ حضرت یہی یاد آ جاتے ایک بات بتاؤ ادھر تو پانی آتا ہے نجی آرے باندھ بہت ہو گیا تو تھوڑا کم آتا ہے حضرت کٹو جھا ندی کے سامنے ٹریکٹر پر امبیسیٹر لاد کر کے ہم آئے ہیں پوکھر ارہ شریف اور ایک بار تو ایسا ہوا کفی لمبر صاحب کہ اسی جگہ پوری رات بھی تانی پڑی اس پار والا اس پار اس پار والا اس پار لیکن پھر بھی میں گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں لڑکا لوگ مچھلی خوب مارتا ہے مارتے ہو کی نہیں بھولو نا آپ لوگ مچھلی مارے ہو کس چیز سے مارتے ہو بنشی سے کفیل صاحب آپ نے تو کبھی نہیں مارا ہوگا اللہ صاحب صاحب آپ مارے آنکھ کھول دیکھا طلاب میں تین چار لڑکے ڈنڈا میں دھاگا باندھے پانی میں ڈالے ہیں ادی دنہ دن مچھلی باہر نکال رہا تو میں قریب گیا میں نے کہ یہ دھاگا کتنا چمبک مچھلیاں پکڑ رہا مچھلی مارنے والا بولا بلیابی صاحب دھاگا سے نہیں آئی ہے میں نے کہ پھر کانٹا آئے کانٹا میں نے دکھا آئے کانٹا کے اوپر چارہ لگائے میں نے کہ کانٹا تو دیکھتا نہیں آئے مچھلی مارنے والا شکاری بول پڑا ننگا کانٹا ڈال دوں گا قیامت تک پڑا رہوں گا مچھلی مارتے گاؤں میں دیکھ لے گا تو سر پیٹے گا سیٹلائٹ بھی پانی کی اندر ڈیپ نہیں دیکھ سکتا دیکھا دھاگے میں بدھا ہوا ایک کانڈل ہے نہ چارہ دیکھے نہ خنجر دیکھے میں نے کہ تجھے پتہ کئی سے چلا کی مچھلی آ گئی ہے بولا کہ یہ کانڈل ہے یہ ہی یہ ہلتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کی آ گئی اور جب کانڈل ڈھوپنے لگتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں جھٹ کدو اب مچھلی چارہ سمجھ کر کھاتے گئی بہر آتے گئی کھاتے گئی بہر آتے گئی کوئی ایک شکاری بتاؤ جو ماری ہوئی مچھلی واپس طلاب میں چھوڑ دیا ہو اور وہ مچھلی واپس جا کر اپنی بیرادری کو بتا ہوئی کھاتے گئی بہر گئی تو گئی اسی طلاب میں ایک بزرگ مچھلی تھی دیکھ رہی تھی میری عبادی روز بروز گھٹتی کیوں طلاب کا سائز بھئی یہ عبادی اتنی گھٹتی کیوں تب اس نے بنظر غیر دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ جو ان چاروں کے پاس جائے دوبارہ لوٹ کرنا اب سمجھو چاہوں اب بلیابی کو عرض کرنے دے مسلمان عبادتوں کا چارہ ریاضتوں کا چارہ تحجد کا چارہ دین کی تبلیغ کا چارہ اندر سے نبی کی بغابت کا خنجر اور جو اس کے قریب سٹ گیا وہ نبی سے دور ولی سے دور صحابہ سے دور تابعی سے دور تبعی تابعی سے دور کربلا والوں سے دور بغداد والوں سے دور کلیر والوں سے دور کچھوچھا والوں سے دور تب بریلی قیامت رضا نے سمجھ لیا ارے یہ اوپر اندر سے خنجر اوپر سے عبادتوں کا چارہ ہے بچاؤ 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 تب جو چاہو بچاؤ بچاؤ تب امام عشق و محبت نے اعلان جنگ کر دیا اور اعلان کر کے کہا دیکھ دیکھ تم جیسے تم جیسے چارہ سمجھ کر جا رہا تجیسے روح کا چارہ سمجھ کر جا رہا تجیسے آخرت کا چارہ سمجھ کر جا رہا تجیسے قبر میں راحت کا سمان سمجھ کر جا رہا تجیسے پل سے رات پر گزرنے کا وسیلہ سمجھ کر جا رہا تجیسے میزان پر بکشش کنپلہ بھاری کرانے کا ذریعہ سمجھ کر جا رہا دیکھ دیکھ اوپر اس کے قریب اس کے قریب مت جا اب ذہن کو یہیں روک لیں مسلمان آج پوری دنیا میں جسے دیکھو وہی ٹانگ اٹھا کر میرے نبی کی عظمت پہ پتھر مارنے کی ہمت کر رہا معاف کر نہ غیر کے ماں نے دودھ نہیں پلائی تھی ارے زور سے معزز مہمان کا استقبال کرو لگان نارا بیچ سے کھڑاؤ کی کوئی آج 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 بس گفتگو کا یہ حصہ سن لو گفتگو مکمل میں پوچھتا ہوں اپنے جوانوں سے بتا تیری زندگی کا مقصد کیا ہے بتا کیوں زندہ ہو اپنے آپ سے تنہائیوں میں پوچھ لینا کفی لنبر صاحب اگر بیلڈنگ کوٹھی حویلی بنانے کے لیے زندہ ہے کوئی تو یاد رکھو آج آج دھکیتیاں بھی ہوتی ہیں پوچھو اپنے آپ سے کیوں زندہ ہو اگر دھرتی کا بوجھ بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو تو جیو مرو نہ تیری موت کا کوئی تذکرہ ہوگا نہ تیری زندگی کا کوئی تذکرہ ہوگا اور اگر خود کو جینے کے لیے زندہ ہو تو یاد رکھنا نالیوں کے کیڑے بھی زندہ رہتے ہیں اور ٹکڑا کھانی کے لیے صرف زندہ ہو تو یاد رکھنا شہر میں کتے بھی زندہ رہتے ہیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے کیوں پیدا کیے گئے ہو ایمان والوں کی گود میں بول سکتے ہو تو بول لو آگے سے لے کر پیچھے تک یا رسول اللہ تیری پیدائش کے بعد دیکھ کان میں حضان دوسرے کان میں عقامت کیوں پڑی گئی جب تیری پیدائش بھی جب تیری پیدائش بھی تو دیندار ماں کے آنچل سے جو ایک صدا نکلتی تھی نا اسے ماں کا ہی دیکھ کان سن سکتا تھا دوسرے کے بس کا نہیں میرے اللہ تُو نے مجھے اولاد دی ہے اسے میری بکشش کا ذریعہ بھی بنا دی بول صحیح ہے کہ غلط زور سے بولنا ہے جب تُو تُتلا کر کے تُتلا کر کے بولنا شروع کیا نا تو ماں کو بھروسہ جاگ گیا کہ انہی تُتلی انہی تُتلی الفاظ میں میرا بیٹا میرے اللہ کو اللہ کہے گا اسی تُتلی انداز میں میرا بیٹا مجھے ماں بھی کہے گا اور جب بچے تُتلے ہوتے ہیں تو لوگ اسے کوشش کرتے ہیں بولو بہت اچھا لگ رہا ہے بول صحیح ہے کہ غلط یہ فطرت ہے انسان کی یہ فطرت ہے انسان کی مسلمان سوچا اور پوچھ اپنے آپ سے تو کیوں زندہ ہے حویلیوں کے لیے تو زلزلوں کو یاد رکھنا دولتوں کے لیے تو ڈکائتوں کو ذہن میں رکھنا کیوں زندہ ہو پوچھو اپنے آپ سے یاد رکھنا ایمان والے کی زندگی کا ایک مقصد ایک جھوم کے بول دو جھوم کے بولو تو بس دو ایک بات اور بول کر اپنی گفتگو ختم کر دو زور سے زور سے کفل ساتھ ایمان والوں کی زندگی کا صرف ایک مقصد اور وہ مقصد کیا ہے گھر رہے نہ رہے میرے سینے میں نبی کا عشق باقی رہے میرے سینے میں نبی کا عشق باقی رہے اب اسی جگہ ذہن کو روک لو عشقی کا نعرہ بھی لگاؤ اور مسجد خالی بھی رکھو یہ دونوں نہیں ہوگا یہ دونوں نہیں ہوگا یہ دونوں نہیں ہوگا عاشق ہوگا تو بے نمازی نہیں ہوگا تبجھو چاہوں عاشق ہوگا تو بے نمازی نہیں ہوگا ماف کرنا جی عشق کی بات کرنا بہت آسان ہے اور عاشقی کا دعوی بھی بہت آسان ہے لیکن عاشق بننا یہ آسان نہیں ہے بدن کی چمڑیاں اتروانے کے بعد کوئی عشق کی لذت محسوس کرتا ہے سولی پر لٹکنے کے بعد تب عشق کا مزا آتا ہے خنجر پر جب سر ہوتا ہے تب عشق کا مزا آتا ہے جب کوئی اپنا ہی سر ہتھیلی پر لے کے سیڑھیوں پر چڑھتا ہے تب عشق کا مزا آتا ہے توجہ چاہوں جب کوئی پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے مدینے کی عظمت کے لیے تب عشق کا مزا سمجھنے آتا ہے لیکن کون سمجھائے گا آپ کو حضرت آج تک تو یہی تائے نہیں ہو پایا ہم اپنی جماعت کے حضرت لوگوں سے بھی پیر پکڑ کے الٹجا کر کے کہیں گے غیروں کے خنجروں کا وہ غم نہیں ہے وہ بنا ہی ہے میرے لیے لیکن اپنوں کے پتھروں نے کم سر نہیں توڑے ہیں ایک دور تھا کہ اس علاقے کا نام سن کر کے لوگ راستہ بدل لیتے تھے پتہ نہیں کہاں سے گندہ پانی میری چھپر کی دیواروں میں چھید کر کے داخل ہو گیا ماف کیجئے گا اگر بچا سکتے ہوں تو میری نسلوں کو آپ بچا لیں اور یہ بھی کلواس اچھے دین کی یزمت ہو نبی کا ناموس ہو قوم کے نسلوں کا مستقبل ہو جب جب چنوٹیا ہوئی ہے کسی کولیج کا پروفیسر میدان میں نہیں آیا کسی انورسیٹی کا وائس چانسلر میدان میں نہیں آیا ارے یہ جگر ہے میرے عالموں کا جگر ہے اور یہ برداست کا مادہ ہے کہ ہر شکوا اور ہر تانہ سننے کے بعد بھی جب دیکھ لیتا ہے کہ ملت کی کسٹی ڈوب جائے گی یا نسلوں کا مستقبل پھوک دیا جائے گا تب میرا عالم اپنے مدر سے کی چٹائی سمیٹ کر رن میں نکل جاتا اور نکل کر کہتا جب تک حلق میں سانس باقی ہے دین کے لیے بھی اسی چٹان کی طرح لڑیں گے اور اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے بھی اسی حوصلے سے لڑیں گے ہم مذہب بھی بچانا جانتے ہیں ہم اپنے علماء سے اپیل کریں گے ابھی دو روز پہلے کفیل امبر صاحب دو روز پہلے خبرائی چھاتی چوڑی ہو گئی بہت تیزی کے ساتھ وہ سوشل میڈیا میں چل رہا ایک بارات آئی تھی سیٹھا دھنہ سیٹھ کی اور اس دھنہ سیٹھ نے سمجھا تھا کہ جس طرح ہم زمین اور آدمی خرید لیتے ہیں اسی طرح مول بھی بھی خرید لیں گے بلیابی کہتا سیٹھو اپنی تجوریوں پر اتنا نہ بند کرو بند کرو میں جامتا ہوں تم کڑور پتی تو ہو سکتا میرا رزاق نہیں ہو سکتا تمہارا پتی تو ہو سکتا عالم کو پالنے کا کلیجہ تجھ میں کہاں ہے ری توجہ چاہو اہلِ علم کی توجہ چاہو احمدار صاحب ذہن کو قریب کر لو عالم پالنے کے لئے کلیجہ چاہیے نہ کوئی آلمگیر اورنگزیب جیسا کلیجہ دکھتا اور نہ ہی اس دور کا کوئی آلیم دکھتا اور ماف کرنا خریدنے کی پوری طاقت بڑے بڑے امیروں نے نوا بولے لگا دی تھی لیکن وہ آشک تھا جو مدینے کی منڈی میں بک چکا تھا زور سے زور سے زور سے زور سے بول دو زور سے زور سے کم ٹھوک کر کے برائیلی کا عاشق بول پڑا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین نہ نئے پا نہیں میں اپنے نبی کا گدا ہوں کفیل امبر صاحب جیسے ہی میرے کو فون آیا کی کسی نے دھمکی دیئے اُس سالم کو لگایا فون میں نے کہا حضرت بے فکر رہو غیروں سے نپٹنے کے لیے بہت طاقت ہے پہلے اپنوں سے نپٹ لیں امام محلے کا کچڑا صاف ہو جائے گا تو آبادیوں میں خوشبو کوئی روک نہیں سکتا ہے ہم اپنے عالموں سے بنتی کریں گے پیر پکڑ کر التجا کریں گے بچا سکتے ہو تو بچا لیجئے رڈار پر میری نسلیں کھڑی ہیں بچا لیجئے مت تائے کیجئے کہ یہ محمد کے لیے ہمیں کیا تنخواہ دوگے مت تائے کیجئے مت تائے کیجئے مت تائے کیجئے کہ مجھے کیا ملے گا کہہ دیجئے کہ تیری ساری شرطیں کمیٹی والے منظور ہیں تو کھلائے جب بھی واہوا نہ کھلائے جب بھی واہوا تو تنخواہ دے تب بھی واہوا نہ دے تب بھی واہوا تیری ساری شرطیں منظور ہیں میری صرف دو شرط مان لے زور سے زور سے زور سے ارے زور سے زور سے زور سے توجہ تاؤں میری صرف یہ دو شرطیں ہیں جس بارات میں نانچ باجہ گاجہ ڈانس دیجے اور جس بارات کا دولہ خریدہ ہوا ہوگا میں اس کا نکان نہیں پڑھا سکتا یہ میری پہلی شرط ہے یہ میری پہلی شرط اور جس کے ایمان کے بارے میں تحقیق نہ ہو جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا یہ دوسری شرط ہے شرط باقی واری سے امبیعہ اور بھوکہ رہ جائے یہ قاسمِ نعمت کو کہاں گوارا ہے توجہ چاہو کیا کہا ہے قاسمِ نعمتِ کوسر کو ہے یہ ہر دم خیال میری امت کا کوئی فرد بھوکا تو نہیں پیاسا تو نہیں میری امت کا کوئی فرد بھوکا تو نہیں پیاسا تو نہیں ہوں اور کیا بادشاہت ہے میرے آقا کی آتا ہے فقیروں پہ اللہ حُمبر آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا ہو خود بھیک دیں خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو میں اپنے نوجوانوں سے تھوڑی سی بھیگ مانگتا ہوں پیسہ مت دو دولت مت دو بچا سکتے ہو تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت بچا لو اپنی قوم کی بیٹیوں کی زد بچا لو ارے تجھے پتہ نہیں ہے رہے پتہ نہیں ہے مولانا سابر صاحب سیتہ مڑی میں تین مرتبہ کوشش کر چکا اپنے عالموں کو بیٹھانے کے لیے ہر کام کے لیے میرے عالم کو فرصت ہے اپنی نسلوں کے لیے فرصت نہیں ہے یہ اندر سے اُبل رہا ہے تیرے بلیابی کے تب بول رہا ہوں کوئی حکم رہا میری بیٹیاں نہیں بچا سکتا ماف کرنا یہ سیکولریزم ایک ڈھونگ ہے ڈھونگ تیرے بھوٹ سے لوگوں کو پیار ہے تیری اولادوں کے مستقبل سے نہیں ہے ماف کرنا تیری مسجدوں کے منارے کبھی تڑوا کر سطح بدلی جاتی ہے کبھی بچا کر ڈھونگ کر کے سطح بدلی جاتی ہے دونوں طرف ہوئی ہیں فیصلہ تجھ کو کرنا ہے کہ کس چوراہے پر اپنی نسلوں کو چھوڑ کے جاؤ گے ہم تو اپنے جوانوں سے صرف تھوڑی سی خیرات مانگتے ہوں تو دے سکتے ہو تو دے دھو وہ لوگ میری بیٹیوں کے ہجاب پر انگلی اٹھاتے جن کے پروز آج بھی بازاروں میں ننگے گھوما کرتے ہیں آج سے تقریباً بائیس سال پہلے دلی میں ایک دلہ آیا تھا مسجدوں کے امام کے لیے اور دلی کے اس وقت کے حکمرانے سوچا تھا میں امام خرید لوں گا کفیل امبر صاحب اس وقت کیا بیچے نہیں تھی رئیس القلم کی جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء میں علامہ صابر صاحب جی سے لگتا تھا کہ کانٹوں پر کروڑ بدل رہے ہوں جیسے ہی کسی نے خبر دی بلیاوی آ گیا رئیس القلم باہر نکل پڑے لپٹا کے بولے بیٹا میں بہت پریشان تھا جلدی سے تیار ہو کر جا میٹنگ میں میں نہیں جا سکتا جا پرائم منیسٹر کی کوٹھی پر میٹنگ ہے آج میری مسجد زبا کی جائیں گی جا چند سکھوں میں میرے امام کو ظلیل کیا جائے گا جا ہماری مسجدیں لوٹ لی جائیں گی ایک مہینے کے اندر اندر جا جا جب میں پہنچا ہوں کفیل امبر صاحب تو کشمیر سے لے کر آسام تک کہ کئی سائز کے کرتہ پیجامہ کے لوگ بیٹھے تھے اور بحث اس پر ہو رہی تھی کہ مسجدوں کے امام کو تنخواہ حکومت دے یعنی شہد کی شیشی میں زہر دیا جا رہا ہے جیسے ہی میں ہاتھ اٹھایا کہ میں بولنا چاہتا ہوں لوگوں نے سمجھ لیا کہ رئیس القلم کا آگیا ہے بول 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 لوگ گھڑی دیکھانے لگیں کہ میں نے کہا میں پٹنا سے آیا ہوں گھڑی دیکھنے نہیں اور پرائی منیسٹر صاحب آپ کو آپ کو میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کی غربت میں سخاوت آپ نے نہیں دیکھی ہے ریکارڈ ہے نکال کے دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو پرائی منیسٹر کی میٹنگ تھی ایک ایک جملے ریکارڈ ہو رہے تھے ویڈیو بن رہی تھی میں نے کہا تھا غربت کی وجہ سے تم آپ نہیں خرید سکتے ہو مسلمان گریب ضرور ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے امپی اور میلے اتنا اچھا کپڑا نہیں پہنتے جتنا بڑیاں کپڑا مسلمان گریبی میں بھی اپنے امام کو پہنا لیتا ہے اور میرے اماموں کی فکر آپ مت کیجئے ان سادو سنتوں کی فکر کیجئے جو برسوں سے اب تک کپڑا نہیں پان پائے ہیں ان کو کپڑا پہنائیے میرے اماموں کی فکر مت کیجئے ان کو کپڑا پہنائیے مارے تکبیر مارے تکبیر مارے رسال مدحب اسلام ریغمبر اسلام رسلک اعلی حضر محب اسے نام اسے رسالت ریزان رئیس القرم اس میں دم نہیں ہے رے میری بیٹیوں کو زلیل تم نے کیا تم نے میری بیٹیوں کو بوش تم نے بنایا تم نے چودہ ستمبر کو جب ادارے شریعہ میں چار اسٹیٹ کے علماء کی میٹنگ بولو آیا تھا چار ریپورٹ آئی ہے دو ہزار اکیس اور بائیس میں سات سو کڑو روپیے کی زمین مسلمانوں نے بیچ دیا کتنے کی سات سو کڑو روپی ہے ماف کرنا یہ زمینیں بیچ کر لوگ شہروں میں حویلی نہیں بنائیں یہ زمینیں بیچ کر مسلمان اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے اب فیصلہ تم کر لو کی اپنی اولادوں کو کہاں چھوڑ کے مرنا چاہتے ہو کبیداری شریعہ نے تیع کیا اور تحریک بیداری کیلئے آہد کیا ہم سیلوٹ کرتے ہیں اپنے ان علماء اور شہرہ کو جب یہ تحریک کا نقصہ بنایا تو میرے عالموں نے کہا بھلیابی اب تک قوم نے مجھے جہاز کی ٹکٹ دے کر بلایا میں گیا ہوں لیکن اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے تحریک بیداری کے باستے ہمیں قرائیہ نہیں چاہیے نظرانہ نہیں چاہیے میں بھی بغیر قرائیہ نظرانہ کے اس قافلے میں بازو بنو گا اور تیرہ ستمبر سے جگہ بھی وہی منتخب کیا ہے جو کسی کی راجدھانی ہوا کرتی تھی دیکھتے ہیں کہ سعودیہ والوں میں زیادہ دم ہے یا مدینے والوں میں زیادہ دم ہے تو میں آپ سے بنتی کر کے کہتا ہوں نکاح سستہ کرو سری بولو گے یا کرو گے بولو گے یا کرو گے بھروسہ نہیں ہو رہا بوڑھے کہیں تو اور ہم نہیں مانیں گے حضرت وہ تو وہ ہیں حضرت لوگ بھی کم نہیں ہیں اسی مظفر پور میں ایک حضرت نے ایک بچی کو رات کو دو بجے اس بچی کے باپ کو امبر صاحب رات کو دو بجے اس کا باپ مجھ کو فون کر رہا ہے میں گھورائے ہوا میں نے کہا کیا ہوا بھلا بلیاوی صاحب میری بیٹی کی بھرات واپس جا رہا ہے مولانا جی سے لگے میرے تلوے سے زمین کھ سکتے ہیں میں نے کہا کیوں لڑکی کا باپ بولا میں نے کسی سے پیسے کرز لیے تھے چیک باؤنس کر گیا اور میں پیسہ جو مجھ کو بائک ملنی تھی وہ یا مہاں کمپنی نے بائک نہیں دیا میں ایک ہفتے کی محلت مانگ رہا ہوں ایک ہفتے کی لیکن لڑکا اور لڑکے کا باپ کہہ رہا جب تک بائک نہیں آئے گی تب تک نکال بولتے بولتے جی سے لگے اس کو غش آ جائے میں نے کہا گھورا مت ایک گھنٹے کے اندر بائک کے انتظام کرتا ہوں ایک غیر مسلم تھا جس کو ٹکٹ دینے میں میں نے اپنا پاور یوز کیا تھا اس کو فون لگائے اور وہ بھی بہت دور کا نہیں تھا بہت دور کا نہیں مظفر پور شہر کا تھا میں نے کہا اس وقت بلیابی کی عزت داؤ پہ لگی ہے کیا تو یامہا کمپنی میں پچاس آر دے سکتے ہو بھلا حضرت غیر مسلم ہے وہ بھی بولتا ہے حضرت کئے موٹر سائیکل کہاں لے کے جانا ہے یہ رات کو دو بجے لڑکی کا باپ فون کر کے کہہ رہا اگر میرے پاس کچھ نیکیاں بڑھ جائیں گی یا اگر آپ کی گھٹے گی نا تو میں وہ بھی قیامت کے دن دے دو گا آج میرے گھر سے شاید تین لاش نکلتی میری بی بی کی میری بیٹی کی میری میں نے کہا میرا رب مصبب العصب ہے میرا رب آبرو بچاتا ہے گورا مت جب پتا کیا تو معلوم ہوا کسی کولیج اور اسکول کا آدمی نہیں تھا ہم جھوڑ بالتے آج بھی میرے بچوں میں اتنی غیرت زندہ ہے آج بھی کہ اگر کوئی لڑکا سگریٹ پی رہا ہو عالم کو دیکھتا ہے تو یا تو پھیج دیتا یا چھپا لیتا آج بھی ہمارے بچے اگر تاش کھیلتے ہیں عالم کو دیکھتے ہیں یا تو گمچہ ڈال دیتے ہیں یا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا کے بعد بھی آج بھی غیرت زندہ ہے ہم اپنے نوجوانوں سے بنتی کر کے کہیں گے بچا سکتے ہو تو اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچا لو لاتھی لے کر نہیں بچانا ہے خنجر لے کر نہیں بچانا ہے نکاح کو سستا کر دو نکاح کو سستا کر دو زمین بیچ کر دعوت کھانا بریانی کھانا بند کرو اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو پڑھا دو پانچ سال لگے گا صرف پانچ سال اگر تُو نے اپنی زبان کی عوارگی کو کچل دیا اور اپنی بیٹیوں کا نکاح سستا کر دیا سنتی رسول کے مطابق تُو نے بہو لا دیا اور اس پیسے کو اپنی بچا کر اپنے بیٹوں کو پڑھا کر قلم دے دیا تو پانچ سال کا ٹائم لگے گا پانچ سال صرف پانچ سال پانچ سال سے بیشی نہیں لگے گا ایکشن کے ری ایکشن میں ٹائم لگتا ہے صرف پانچ سال لگے گا جب تیرے بچے آج سے اب بھی سے اسی بقت سے اس تحریک کو لے کر چل دیں گے تو پانچ سال کے بعد تیرے بچوں کے ہاتھ نہیں ہتھے نہیں ہوں گے تیرے بچوں کے ہاتھ میں پاور کا قلم ہوگا اور جب پاور کا قلم ہوگا تو بھیگ کا کٹورہ کبھی نہیں چھو سکتا اسی قلم کے نوک سے سطح کا سینہ چیر کے اپنا حصہ لے لے گا کٹورہ لے کر بھیگ نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی خدا حافظ اسلام علیکم